صحی اور بہترین غزائی انتخاب دنگی سے لڑنے والے افراد کی صحت مندی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں دنگی کے مریضوں کے لیے بہترین پھلوں میں سنترے، پپیتا، انار وغیرہ شامل ہیں جو انٹی آکسیڈنس اور پانی کی زیادہ مقدار سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ پھل پلیٹلیٹ کی سطح کو بڑھانے اور جسم کو مضبوط بنانے اور صحت یابی کو تیز کرنے کے لیے ضروری غزائی اجزاء فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں مچھروں کی تحقیق کے بین الاقوامی جریدے نے بیان کیا ہے کہ سیب، کیلہ، اورنج، انار، پپیتا، کیوی اور ان کے پھلوں کے جوس جیسے پھل دنگی بخار سے نجات میں مدد کر سکتے ہیں یہ پھل قوت مدافعت کو بڑھانے اور پلیٹلیٹس کی تعداد کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں دنگی بخار کے لیے کچھ بہترین پھل جو آپ کھا سکتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے ایک پپیتا پلیٹلیٹس کو بڑھاتا ہے دنگی بخار کے علاج کے لیے پپیتے کے پتوں کے عرق کا استعمال خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں بہت مشہور ہے پپیتے کے پتوں کا رس دنگی کے مریضوں میں پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھانے کا گھریلو علاج بھی ہے دنگی بخار پلیٹلیٹس کی تعداد میں نمائیہ کمی کا سبب بن سکتا ہے جو صحت کی مزید سنگین پیچڈگیوں کا باعث بن سکتا ہے دنگی بخار پر تحقیق کہتی ہے پپیتے کا جوس باقائدگی سے پینے سے پلیٹلیٹس کو کم ہونے سے روک کر مریضوں کی صحت مند ہونے میں مدد ملے گی پپیتہ وٹامنز، فائبر، زنک اور فولیٹس سے بھرپور ہوتا ہے اس لیے یہ صحت کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے ڈنگی بخار کی روزمرہ کی خوراک میں پپیتے کو شامل کرنے سے مریض خون کے سفید خلیات کو بڑھانے، خون کے جمنے سے بچنے اور شفایابی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتے ہیں دو کیوی پھل قوت مدافعت کو بڑھانے میں اہم کیوی پھل میں وٹامن ای، سی، کے اور زنک پایا جاتا ہے اس میں ٹن فائبر اور انٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں ایک مطالعہ جس میں پپیتے اور کیوی پھلوں کے مرکب تھیراپی کا استعمال کیا گیا تھا اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ڈنگی بخار اور اس کے ساتھ ہونے والی دیگر علامات کو نمائی طور پر متاثر کرتے ہیں اس لیے پپیتے کے ساتھ روزانہ کی خوراک میں کیوی کو شامل کرنا برہ راست اکیوی جوس کے ذریعے پلٹلٹس کو بڑھاتا ہے اور مریضوں کے مدافعتی نظام کو بھی بڑھاتا ہے تین انار تھکاوٹ اور درد کو کم کرنے میں مددگار دو ہزار انیس میں کی گئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ انار اور میٹھے کے جوس کے ساتھ ساتھ سبز ناریل پانی دنگی سے متاثرہ مریضوں میں ہیماتولوجیکل پرامیٹرز کی تیزی سے بحالی کو فروغ دیتا ہے انار پولی فیولک فلیوبیناس سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ انٹی مائکروبیل اثرات رکھتے ہیں اس کا استعمال تھکاوٹ کے احساس کو دور کرتا ہے انار میں آئرن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے خون کے لیے خاص طور پر صحت بخش ہوتا ہے یہ خون کے پلٹلٹس کی عام گنتی کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے چار امرود پلٹلٹ کی تعداد بڑھائے امرود بلا شبہ ڈینگی کے لیے بہترین پھلوں میں سے ایک ہے اور ویٹامن سی سے بھرپور پھل ہے ویٹامن سی پلٹلٹ کی تعداد کے ساتھ ساتھ مدافعتی نظام کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر امرود زیادہ پکے ہوئے ہوں تو امرود کا جوس نکالیں جو مزیدار اور مریض کی صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے پانچ سیب اور سیب کا رس ڈینگی کے لیے اچھا ہوتا ہے سیب ایک بہت ہی غزائیت سے بھرپور پھل ہے جس میں کئی صحت کے فوائد موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ان میں بہت زیادہ فائبر اور انٹی آکسیڈنٹ شامل ہیں انہیں کھانے سے مختلف شدید بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے پپیتا اور سیب دونوں میں قوت مدافعت بڑھانے کی خصوصیات پائی جاتی ہے ساتھ ڈریگن فروٹ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے ڈریگن فروٹ میں طاقتور انٹی آکسیڈنٹس، فاٹو نیوٹرنٹس، لائیکوپین اور آلہ فائبر، فاسفورس اور آئرن کا مواد ہوتا ہے لہٰذا ڈینگی کے مریضوں کے لیے ڈریگن فروٹ ایک اور بہترین آپشن ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں جیسے ڈریگن فروٹ میں موجود ویٹامن سی سیلولر قوت مدافعت کو بہتر بنانے اور ڈینگی ہیمریج بخار کو روکنے میں مدد فراہم کرتا تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائیک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بروقت مل سکے شکریہ موسیقی